پیش خدمت ہے بھادر شاہ زفر کی غزل اور غزل کی تشریح لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائے دار میں عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں بلبل کو باغبان سے نہ سیاد سے گلا قسمت میں قید لکھی تھی فصلے بہار میں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لئے دو گزمی بھی نہ ملی کوئے یار میں آخری مغل تاجدار بھادر شاہ زفر کی یہ غزل ان کی شاعری کی کتاب دیوان زفر سے لی گئی ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائدار میں اجڑے دیار سے مراد لٹا پٹا اور ویران وطن ہے عالم ناپائدار یہ فانی اور بے ثبات دنیا آخری مغل فرما روا بھادر شاہ زفر کے اہد میں انگریزوں نے پوری طرح سلطنت مغلیہ پر اپنے پنجے گاڑ دیئے تھے اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ ازادی کے بعد تو وہ ہر چیز کے بلا شرکتِ غیرِ مالک بن بیٹھے بھادر شاہ زفر کی اس غزل میں چھائی اداسی انہی حالات کا نتیجہ ہے بھادر شاہ زفر اپنے اس شیر میں دکھوں اور مصیبتوں کا برملہ اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری دنیا اجڑ چکی ہے میرا وطن ویران ہو چکا ہے میرا ہستہ بستہ وطن لٹ پٹ چکا ہے مایوسی اس قدر ہے کہ اس تباہ حال اور ویران جگہ پر اس لٹے پٹے وطن میں اب میرا دل نہیں لگتا یہ دنیا آرزی بے ثبات اور بے وفا ہے جیسے یہ دنیا میری نہیں بن سکی ایسے یہ آرزی اور فانی دنیا اس دنیا میں آنے والے کسی بھی شخص کی نہیں بن سکی یہ دنیا ایک آرزی ٹھکانہ ہے اس ناپائدار دنیا سے دل لگانے کا کوئی فائدہ نہیں سوائے وحدہ الاشری کی ذات کے یہاں کسی کو ثبات نہیں ہر ایک نے فنا ہونا ہے اس غزل کا دوسرا شیر ہے عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو عارضوں میں کٹ گئے دو انتظار میں عمرے دراز سے مراد لمبی عمر ہے آرزو کا مطلب خواہش تمنہ چار دن سے مراد مختصر ترین مدت اس شیر کے پہلے مصرے میں بھرپور تنس موجود ہے کہ جسے ہم لمبی عمر سمجھتے ہیں وہ محض چار دن کی زندگی ہے چار روزہ زندگی ہے ایک طرف تو یہ زندگی مختصر ہے دوسری طرف دکھ اور تکلیفیں ہیں کہ بے تہاشا اور انگنت اور پھر یہ چار روزہ زندگی ہماری فضول اور بے فائدہ گزری ہے کہ اس کی آدھی مدت تو عارضوں اور تمنائیں کرتے ہوئے گزر گئی اور باقی آدھی مدت ان عارضوں کے پورا ہونے کے انتظار میں گزر گئی یعنی اختتام پہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا اس فانی دنیا میں کسی کی بھی عارضوں تمنائیں اور خواہشات پوری نہیں ہوتی ایک حسرت ناتمام لیے سب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں غالب نے اسی عنوان کو یوں باندھا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارماء لیکن پھر بھی کم نکلے ایک اور شاعر نے اس مختصر زندگی کا مضمون یوں باندھا ہے میرے محبوب نے وعدہ کیا تھا پانچ میں دن کا کسی سے سن لیا ہوگا کہ دنیا چار دن کی ہے اس غزل کا تیسرا شعر ہے بلبل کو باغبان سے نہ سیاد سے گلا قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں بلبل ایک خوش آواز پرندہ ہے جو پھولوں کی صحبت پسند کرتا ہے باغبان سے مراد مالی باغ کا رکھوالہ سیاد شکاری کو کہتے ہیں فصل بہار سے مراد بہار کا موسم اس شعر میں بہادر شاہ کا رنگ تغزل اور ان کی روانی اور سلاست اپنے عروج پر ہے اور یہ بہت خوبصورت شعر ہے بہادر شاہ زفر کہتے ہیں کہ بلبل کو مالی سے باغ کے رکھوالے سے یا اپنے پکڑنے والے شکاری سے کوئی گلا کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ اس کی قسمت میں اس کے مقدر میں ہی یہ لکھا تھا کہ جب بہار کا موسم ہو تو اسے اسیری میں ڈال دیا جائے اسے پابندے سلاسل کر دیا جائے اسے گرفتار کر لیا جائے یعنی ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے اور جو انسان کے قسمت میں لکھا گیا ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے اگر میں قیدو بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہوں اور میرے وطن پر غیر قابض ہے تو اس کے لئے میں کسی کو برا بھلا نہیں کہتا کیونکہ میری قسمت میں ہی ایسا لکھا تھا نہ مجھے اپنے ہموطنوں سے کوئی شکایت ہے نہ غیروں سے بقول شائر تقدیر بنانے والے تو نے کمی نہ کی اب کس کو کیا ملا ہے مقدر کی بات ہے در حقیقت بہادر شاہ زفر کو اپنی بادشاہت کا زمانہ یاد آ رہا ہے جب دلی ان کا پائے تخت تھا اور ریایہ پر ان کا حکم چلتا تھا اب وہ برما کے شہر رنگون میں قید کر دئیے گئے ہیں جہاں ترہ ترہ کی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں وہ اپنی ان تکلیفوں کو اپنے مقدر کا لکھا سمجھ کر پرداشت کر رہے ہیں اور اس کے لئے وہ کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتے غزل کا چوتھا شیر ہے ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دل داغ دار میں حسرت کا مطلب آرزو خواہش تمنا بسنا سے مراد رہنا گھر بنانا آباد ہونا اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی اور انقلاب کے نتیجے میں انگریزوں نے برسغیر پر مکمل قبضہ کر لیا تھا اور بہادر شاہ زفر جو آخری مغل تاجدار تھے انہیں کلی طور پر اقتدار سے بے دخل کر دیا تھا بہادر شاہ زفر کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا بہادر شاہ زفر تاجوں تخت چند جانے اقتدار سے محروم کیے جانے اور پیدر پی پہنچنے والے صدموں کی وجہ سے مایوسی کی انتہا پر ہے شاعر کا دل زخم زخم اور دکھی ہے وہ اپنے دل میں پیدا ہونے والی خواہشات اور حضرتوں سے کہتا ہے کہ اب میرا حوصلہ اور میری حمد جواب دے چکی ہے میرے زخمی دل میں اب ان حضرتوں اور خواہشات کے لئے کوئی جگہ نہیں اس لئے ان حضرتوں اور خواہشات کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ کہیں اور تلاش کر لیں اور کسی ایسے دل میں جا کے امگڑائی لیں اور کسی ایسے دل میں پیدا ہوں جہاں ان کی جگہ ہو میرے دل میں تو ان کے لئے اب کوئی جگہ نہیں حقیقت میں زفر اس شیر میں اپنی ناکام دلی تمناوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اہد سلطنت میں اپنے دور حکومت میں عوام کی فلاہ و بیبود کے جو خواب دیکھے تھے وہ سارے خواب وہ ساری تمنایں وہ ساری خواہشات چکنا چور ہو چکی ہیں وقال شاعر غم دل کی تاب کہاں مجھے میں تو مر چکا میرے دوست ہو جسے جسم کہتے ہو تم میرا میری حضرتوں کا مزار ہے اب غزل کا پانچویں شیر دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی پھیلا کے پاؤں سویں گے کنجے مزار میں شام ہونا زندگی کا ختم ہو جانا پاؤں پھیلا کے سونا بے فکر ہو کر سونا مزار قبر کی جگہ کنجے مزار قبر کا کونہ مغل فرما روا بہادر شاہ زفر نے اپنی زندگی کے آخری ایام رنگون کے قید خانے میں گزارے شاعر اس تنگو تاریخ قید خانے میں اپنی زندگی کے آخری ایام گزارنے پر موت کو ترجیح دیتا ہے اس کے نزدیک دنیا کی پریشانیوں اور دکھوں کا واحد علاج موت کی صورت میں ہے اور سکون صرف قبر میں ہی نصیب ہو سکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ زندگی کا اختتام ہو رہا ہے دکھوں اور تکلیفوں سے نجات مل جائے گی اس کے بعد ہم اپنی قبر میں سکون سے قیامت تک کے لئے سوئیں گے یہ دنیا کی تکلیفیں اور دکھ ہم سے دور چلے جائیں گے افلاتون جیسے مفکر سے بھی جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے موت سے سخت کس چیز کو پایا ہے افلاتون نے جواب دیا زندگی کو کیونکہ موت تو ان تمام تکالیف کا خاتمہ کرتی ہے جو ہم زندگی میں چھیلتے ہیں اس غزل کا آخری شیر ہے کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لئے دوگز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں کوئے یار کا مطلب محبوب کی گلی یا کوچا یعنی اپنا ملک بدنصیب بدقسمت مقدر کا ہارا ہوا دوگز زمین تھوڑی سی زمین قبر کے لئے درکار جگہ کو بھی دوگز زمین کہتے ہیں دکھ مسیبتیں مشکلات محرومیاں اور بدنصیبی اس قدر ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی کہاں وہ وقت کہ پورے ہندوستان کی حکمرانی میسر تھی اور اب کیسا وقت آ گیا ہے کہ مرنے کے بعد دفن کے لئے زمین بھی اپنے وطن میں نہیں مل رہی بھلا میرے جیسا بھی کوئی سیاہ بخت اور بدنصیب ہوگا کہ جو ایک ملک کا فرما روا رہا ہو اور اب مرنے کے بعد وہ اپنے دفن کے لئے قبر کی مٹی کو ترس رہا ہو بہادر شاہ زفر نے رنگون میں دوران قید وفات پائی اور وہیں انہیں دفن کیا گیا انہوں نے یہ شیر اپنی زندگی میں کہا تھا لیکن ان کی یہ بات حرف بحرف سچ ثابت ہوئی اور ان کے قسمت میں اپنے وطن کی مٹی نہ ہو سکی غزل کے اسی مقتہ اور اسی شیر کی وجہ سے بہادر شاہ زفر کو الہامی شاعر بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی اس شیر میں جو کیش گوئی کی تھی وہ حرف بحرف اور لفظ بلفظ سچ ثابت ہوئی بقول شاعر مٹی نصیب ہو نہ سکی کوئے یار کی آخر اٹھا دیے گئے اس کی گلی سے ہم